سشانت کے گھر والے یہ آروپ لگاتے رہے کہ سشانت کے پیسے پر ریا ایش کرتی تھی کیا یہ آروپ سچ ہے؟ ای بی پی نیوز کے پاس جو دستاویز موجود ہیں اسے یہ پتا چلتا ہے کہ موت سے کچھ دن پہلے سشانت اپنی گاڑی کمائی کو کسی سے بچانا چاہتا تھا اپنے پیسے کو لے کر چنتی تھے سشانت یہ بہت بڑی جانکاریں نکل کر سامنے آئی ہے سشانت کے اس میں ای بی پی نیوز پر یہ نیا خلاصہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے پیسے کو لے کر چنتی تھے سشانت بینک کے ریلیشنشپ مینجر سے سشانت نے بات تک کی تھی یہ بھی ایک بڑی جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے کھاتے میں بدلاؤ کو لے کر سشانت نے بات چیت کی تھی سشانت کے پیسے کون لوٹ رہا تھا؟ سشانت کا کھاتا کون کھالی کر رہا تھا؟ سشانت کے پیسے پر کون ایش کر رہا تھا؟ سشانت کو کیوں ہونے لگی اپنے ایکاؤنٹ کی چنتا؟ سشانت سنگھ راجپود جو دل کھول کر دوستوں پر پیسہ خرج کرتے تھے جو گریبوں کی مدد کرنے سے نہیں ہیچکتے تھے جنہوں نے دیش میں آئی باہ سے مشکل میں پسے لوگوں کی آرثک مدد کی اچانک ایک وقت پر انہیں اپنے پیسوں کی فکر کیوں ہونے لگی؟ وہ اپنے کھاتوں کو سیکیور کرنے لگی جی ہاں آپ نے سچ سنا موت سے ٹھیک پہلے انہوں نے باقاعدہ کوٹک مہندرہ بینک کے اپنے ریلیشنسپ مینیجر سے بات بھی کی ہائی حریش میں سرشانت سنگھ راجپود بول رہا ہوں سمیہ ملنے پر پلیز کال کرنا ہائی مجھے فارم پر آپ کے ہستاکشر چاہیے میں کس ای میل پر آپ کو فارم دھیجوں سرشانت اور ان کے کوٹک بینک کے ریلیشنسپ مینیجر حریش کے بیچ ہوئی یہ بات کیا ثابت کرتی ہے وہ آخر اپنے کھاتے میں کس طرح کا بدلاؤ کرنا چاہتے تھے سی بی آئی اور ای ڈی ان سوالوں کے جواب کے لیے کوٹک مہندرہ بینک کے ریلیشنسپ مینیجر حریش سے پوچھتاچ کرنے والی ہے جانچ ایجنسیوں نے سرشانت کے بینک خاتوں کو لے کر ان کے دوست سے دھارت پیٹھانی سیمول میرانڈا کوک کشو اور نیرج سے پوچھتاچ کرچ بھی ہے ان چاروں کے بیان میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ریا سرشانت کے پیسے خرچ کرتی تھی ریا سرشانت کے خاتوں سے لگتار پیسے نکلوا رہی تھی اس کے علاوہ یہ بھی کھلا سا ہوا کہ سرشانت کے گھر پر ریا کے علاوہ ان کے ماتا پتا بھی رہتے تھے ریا اور ان کے ماتا پتا کے سرشانت کے گھر میں رہنے کا خرچ بڑھ گیا تھا پیسوں کے خرچ کو لے کر نومبر اور دسمبر مہینے میں سرشانت اور ریا کے بیچ کئی بار انبن بھی ہوئی شاید یہی وجہ ہے کہ سرشانت اپنے خاتے میں بدلاؤ کرنا چاہتے تھے سرشانت کے بینک خاتوں سے پانچ سال میں چونتیس کروڑ سے زیادہ خرچ ہوئے سرشانت کی موت سے پہلے کئی لوگوں نے ان کے پیسوں سے خوب عیش کیا یہ خرچ دوستوں اور ودیش یاترہ پر ہوئے سرشانت کے یوروپ ڈور کے دوران ریا ساتھ گئی تھی ان کے خاتوں سے اتنا پیسہ خرچ ہونے سے وہ اتنے ہتاش ہو گئے کہ انہوں نے اپنے گھر کا خرچ تیس ہزار روپے تک کرنے کی بات کہی تھی وہ بولیوڈ چھوڑ پارم ہاؤس میں کھیتی کرنا چاہتے تھے ادھر ریا اور اس کا پریوار سرشانت کے پیسوں کے نویش پر نظر رکھ رہا تھا اس کا ثبوت ہے ایک آڈیو جس میں سرشانت کے پیسے کہاں نویش ہوں گے کیسے خرچ ہوں گے یہ ریا ان کا پریوار اور مینجر شروطی موڈی تیہ کر رہے تھے اگر آپ کھول پر پیسے banks now offer services lawyers banks have done we set up trustee companies for example we handle the Bori trusts in Sefi hospital we have companies that are corporate trustee I have another question now for example if we have say 10 rupees that has to go in this trust and suppose you want to make an FD or a mutual fund of it that still the trustees will decide what is best which has a better return rate and which is less risky you can define all that it can be a simple or a used document as complicated as this is the worst case scenario I also personally feel like we can come to this conclusion after a month my bigger concern is this that honestly at this point of time any contract that is being arrived at is going to be null and void he is not true legal definition is that you are not in a sound state of mind so whatever we contract today is null and void ایسے سوشانت کے house manager Samuel Miranda بھی اس بات کا کھلاسہ کر چکے ہیں کہ سوشانت کے پیسے سے Riya شاپنگ کرتی تھی نیراج اور کشو بھی اس بات کی تصدیق کر چکا ہے کہ Riya سوشانت کے پیسوں کو خود پر اور اپنے پریوار پر خرچ کر رہی تھی شاید یہی وجہ ہے کہ سوشانت اپنی کمائی کی سرکشہ کو لے کر پرشانت ہے ABP News آپ کو رکھے آگے